بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے دو اہمشوس کے حوالے سے اسلام بد ہائی کورٹ کے چھے ججز کا جو خط سامنے آیا ایک تو اس میں مزید کچھ تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام بد ہائی کورٹ بارسوسیشن کی جانب سے جو رد عمل سامنے آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور لاہور ہائی کورٹ بارسوسیشن کی جانب سے جو رد عمل سامنے آیا ہے اور ہمارے ہائی کورٹ کے جو ریپورٹرز ہیں لاہور ہائی کورٹ کے ان کی جانب سے جو دعویٰ کیا گیا ہے کوڈ کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے صدر کو اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ غزہ سے متعلق جو سلامتی کانسل کی قرارداد سامنے آئی ہے جو فوری جنگ بندی کے حوالے سے قرارداد منظور ہوئی ہے اور امریکہ نے پہلی بار اسرائیل کے خلاف کوئی قرارداد تھی اور اس کو ویٹو نہیں کیا اس پر پاکستان تحریک انصاف نے رد عمل دیتے ہوئے پی ٹی آئی نے رمضان المبارک کے دوران غزہ میں فوری جنگ بندی اور شہریوں کے تحفظ کے لیے سلامتی کانسل کی قرارداد پر فوری عمل درامت کا بھی مطالبہ کیا ہے ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ اور عالمی برادری غزہ پر منظور کی گئی قرارداد کی روشنی میں اسرائیل کے ساہاتوں فلسطینیوں کی بہمانہ نسل کشی ارکوانے کے لیے بھرپور کردار ادا کرے اور اہل فلسطین کی اصولی جیدوجہد کی بھی بھرپور حمایت کرتی ہے پی ٹی آئی اور اسرائیل کو جنگی جرائم کی مرتقب ایک نجاز ریاست تصور کرتی ہے اور ان کی جانب سے ہر صورت جو یہ قرارداد ہے اس کے اوپر عمل درامت کی بھی کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے ایچی سن سے متعلق جو آہد چیمہ کے حوالے سے اور ان کے بچوں کے حوالے سے معاملہ تھا آہد چیمہ نے اب خط لکھا ہے گورنر کو اور خط میں کہا گیا ہے کہ جو فیز سے متعلق آپ نے آرڈر دیا تھا اس کو مہربانی کر کے واپس لے لیں خط میں آہد چیمہ نے کہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ایچی سن کالج کی نئی پالیسی سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے انہوں نے خط میں مزید کہا کہ کسی بھی دباؤ کی وجہ سے نئی پالیسی واپس نہ لیں کہا کہ ایچی سن کالج میں زیر تعلیم اپنے بچوں کی چھٹی کے معاملے کے حوالے سے لکھ رہا ہوں ان کا کہنا تھا کہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کے لیے سہولت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا آپ سے گزارش ہے کسی بھی منفی دباؤ کے تحت نئی پالیسی کو واپس نہ لیں لیکن ہمارے بچوں کی حد تک جو فیز معافی کا باقی معاملہ ہے اس کو ویڈراؤ کر لیں آچیما نے کہا یہ پالیسی آنے والے وقت میں طلب اور ان کے والدین کے لیے مددگار ثابت ہوگی انہوں نے کہا کہ نئی پالیسی جو طالب علم کے زیر تعلیم نہ ہونے پر فیز معاف کرتی ہے وہ روایتی اشرافیہ کی ذہنیت کے خلاف ہے خط کے مطلب میں کہا گیا کہ اس معاملے میں آپ کے دفتر سے جاری آرڈر نے بیمانی تنازع کو جنم دیا اس آرڈر کو آپ واپس لے لیں یہ کہا گیا ہے جی آچیما کی جانب سے اور الٹیمیٹ انہوں نے اپنی جو اپنے بچوں کی فیز معافی کا جو معاملہ تھا اس کو ویڈڑا کیا ہے اور یہ اچھی بات ہے ان کی جانب سے یہ بقاعدہ طور پر گورنر کو خط لکھا گیا ہے انتخابی نتائج سے متعلق جو فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سیون کا معاملہ تھا اس پر جو اہم پیشرف سامنے آئی ہے اسلامباد ہائی کورڈ نے عام انتخابات کے بعد انتخابی نتائج سے متعلق سرٹیفائیڈ فارمز اور دیگر دستاویزہ جاری نہ کرنے کے خلاف درخواستوں پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کل کے کل کے لیے جواب طلب کیا ہے چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب نے حالی عام انتخابات میں بتاؤ رکن قومی اسمبلی حصہ لینے والے امیدواروں سلمان اکرم راجہ صاحب اور شویب شاہین کی درخواستوں پر سمات کی شویب شاہین خود جاتی حصیت میں جبکہ سلمان اکرم راجہ کی جانب سے ان کے وکیل عدالت کے سامنے پیش ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ سرٹیفائیڈ فارمز حاصل کرنا آپ کا قانونی حق ہے جو حکم شویب شاہین کی درخواست پر کی ہے سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر بھی وہی حکم ہے یہ فارمز الیکشن کمیشن نہیں جاری کرنے ہیں آج کریں یا دستنگ بعد عدالت نے الیکشن کمیشن کو کل تک جواب داخل کرانے کے لئے نوٹس جاری کرتے ہوئے سمات ملتوی کر دی چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے مختلف لوگ ٹرائبونل میں درخواستیں دو درجن درخواستیں اپیلیں اب تک دہر ہو چکی ہیں اور جب تک یہ فارم فورٹی فائیو نہیں ہوں گے فارم فورٹی سیون کی مصدقہ کوپیز نہیں ہوں گی تو وہ اپنا کیس عدالت کے سامنے چونکہ ان کو تمام کی تمام دستاویزات ساتھ اٹیچ کرنی ہیں اس وجہ سے بار بار عدالتوں سے استعداق کی جا رہی ہے کہ ہر صورت ان کی جو بات ہے وہ سنی جائے میں نے آپ کو بتایا تھا مونس علائی کے حوالے سے لاہورہی کورٹ کا بڑا فیصلہ سامنے آیا تھا جسٹی شاہد کریم صاحب نے بطور ٹرائبونل ان کے کاغذات نامزدگی منظور کیے تھے اور دوسرا بڑا فیصلہ پرویز علائی کے بھی کاغذات نامزدگی منظور کر لیے ہیں اور ان کو زمنی انتخابات دوہزار چوبیس کے لیے الیکشن لڑنے کی کا اہل قرار دے دیا ہے اور اجازت دے دیا ہے پرویز علائی نے اپنی درخواست میں یہ موقع اپنایا تھا کہ ریٹرنگ افسر نے ان کے پی پی بتی سے کاغذات نامزدگی مسترد کی ہیں پرویز علائی کے کاغذات نامزدگی اساس ازاد شپانے کے الزام میں مسترد ہوئے عدالت نے ان کی درخواست کو مونس علائی کی پہلے درخواست منظور ہو گئی تھی میں نے آپ کو کہا تھا جسٹر شاہد کریم صاحب یہ دونوں جو اپیلیں ہیں وہ منظور کریں گے اور اپیلیں منظور ہوئیں اور اب آگے جو سلسلہ ہے وہ انتخابی کمپین کا ہے دوسری طرف جو اہم پیش راف سامنے آئی وہ پاکستان تحریک انصاف کی جلسے سے متعلق درخواست تھی اسلامباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی تیس مارچ کو جلسہ ہونے جا رہا ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ نے فریقین کو نوٹس آج جاری کر کے کل کے لیے جواب طلب کیا ہے آمر فاروق صاحب نے سماعت کی اور شیر افضل مروت عدالت میں پیش ہوئے شیر افضل مروت نے کہا کہ آئی جی اسلامباد نے سیکیریٹی تھریٹس کی وجہ وجوہات بنایا ہے جس پر چیف جسٹرز آمر فاروق نے رماغ سیئے کہ جو بھی آپشنز ہوں گے ہم کو کل دیکھ لیں گے اس سے قبل بھی ہائی کورٹ نے ڈی سی کو پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ کرنے کی ہدایت کی تھی جس درخواست کو خارج کر دیا تھا اسلامباد حکام نے اسلامباد انتظامیہ نے اب یہ پیشرف سامنے آئی ہے کہ اس پر باقاعدہ طور پر اس معاملے کو اسلامباد ہائی کورٹ میں لے گئے اور اسلامباد ہائی کورٹ نے اس اہم ایشو کے اوپر کل کے لیے جواب طلب کیا ہے اسلامباد انتظامیہ سے اور پھر جو بھی آپشن ہوگی عدالت نے کہا ہم اس کو دیکھیں گے اسلامباد ہائی کورٹ کے جو چھے ججز نے سپریم جوڈیشل کانسل میں مداخلت کے حوالے سے مشترکہ دور پر خط لکھا ہے بیسیکلی انہوں نے یہ معاملہ اب کا نہیں ہے چونکہ میں نے دیکھا مختلف میڈیا کے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف کوئی ریفرنس ہے اور بہت ساری چیزیں تو یہ معاملہ ہے مئی دوہزار تئیس کا اور اس میں جن معاملات کا ذکر ہے وہ دوہزار بائیس کے آخر کے اور دوہزار تئیس کے آوائل کے ہیں تو یہ پرانی بات ہے کہ موجودہ حالات پہ نہیں ہے اور اسی وقت چیف جسٹس آف اسلامت ہائی کورٹ کو خط لکھا گیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات ہوئی تھی اس وقت کے سینئر جج قاضی فعزیسہ صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور وہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے خط میں لکھی ہیں اس میں انہوں نے جو ایک تو میں نے آپ کو کہا عمران خان کی جو مبینہ بیٹی کیس تھا اس پر معاملہ بنا خط میں کہا گیا کہ جن ججز نے چیف جسٹس سے اختلاف کیا تھا ان پر دباؤ ان کی فیملی کے اور ان کے دوستوں کے ذریعے دباؤ ڈالا گیا اور اس کی وجہ سے پھر ایک جج صاحب کو ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے اسپتال داخل ہونا پڑا یہ معاملہ اسلامت ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور دو مئی کو دوہزار تئیس کو اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے بھی رکھا گیا دو مئی دوہزار تئیس کو اس وقت کے چیف جسٹس کے سامنے بھی رکھا گیا تھا اس وقت کے چیف جسٹس نے کہا کہ یہ معاملہ وہ ڈی جی سی کے سامنے اٹھا چکے ہیں اور انہوں نے آئندہ ایسا نہ ہونے کی یقین دہانی کروائی ہے لیکن ججز کہتے ہیں کہ مداخلت جاری رہی مئی دوہزار تئیس میں جو ایک جج صاحب کے بہنوئی کو اغواہ کرنے کا معاملہ بھی لکھا اس خط میں چوبیس گھنٹوں بعد چھوڑا جنہوں نے واپسی پر بتایا کہ اغواہ کاروں نے جو الیکٹرک شاک لگائے ویڈیو میسز ریکارڈ کروایا جج کے اوپر الزمات لگائے گئے اور اس طرح کی دباؤ ڈال کر استیفہ لیا جانے کا معاملہ سامنے آیا پھر کہتے ہیں کہ تین مئی دوہزار تئیس کو اسلامبادہ ہائی کورٹ کی انسپیکشن جج نے چیف جسٹس اسلامبادہ ہائی کورٹ کو رپورٹ کیا کہ ڈسٹرک کورٹ کے ججز کو خوفزدہ کیا جا رہا ہے ایک ایڈیشنل ڈسٹرک سیشن جج کو دھمکایا گیا ان کے گھر پر کریک کر دستی بم سے حملہ کر کے ٹرائے گیا اور یہ سارا معاملہ ججز کے سامنے ٹی روم میں زیر بحث آیا متاثرہ ڈسٹرک انسیشن جج کو فوری طور پر ہائی کورٹ بلایا گیا تاکہ عدلیہ میں مداخلت کی حوالے سے تصدیق کی جا سکے متاثرہ جج نے جب تصدیق کی تو متاثرہ جج کو بعد ازان ڈسٹرک انسیشن جج سے تبادلہ کرتے ہوئے سپیشل ڈیوٹی پر او ایس ڈی بنا دیا اور ان کو پھر پنجاب تبادلہ کر دیا گیا جو بہاول پور میں تائینات ہیں جسٹس تارک محمود جانگیری کی جانب سے اسلامبادہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھے کہ خط کا حوالہ دیتے ہوئے کہا سپریم جیریشل کانسل کو لکھا گیا دس مئی دوہزار تیس کو اسلامبادہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ایک جج نے خط لکھا جس میں انہوں نے اداروں کی جانب سے عدالتی معاملات میں مداخلت کے حوالے سے اگاہ کیا اور درخواست کی کہ اس حوالے سے دہنی عدالت کی کاروائی کا آغاز کریں تاکہ اسلامبادہ ہائی کورٹ اپنے فرائز بغیر کسی مداخلت کے سر انجام دے سکے ایک رشتدار کے ذریعے جو ہے وہ ملاقاتیں بھی کروانے کی افسران سے کروانے کی کوئی بات ہوئی اور پھر آگے کہا گیا جی کہ گھروں میں خفیہ کیمرے اور بیڈرومز اور یہ ساری تفصیلات اس میں لکھی گئی ہیں اب اس پر جو سب سے اہم پیشرف سامنے آئی ہے وہ ہمارے لاہور ہائی کورٹ کے جو ریپورٹرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے جو اسد منظور برٹ صاحب ہیں جو صدر ہیں جو حامد خان صاحب گروپ کے الیکٹ ہوئے ہیں حالی میں انہوں نے کل ہنگامی اجلاس بلا لیا ہے اور وہ اس ہنگامی اجلاس میں اگلا لاہعمل کا اعلان کریں گے اور انہوں نے دو باتیں کی ہیں ریپورٹرز کے مطابق ایک تو چیف جسٹس اسلام آئی کورٹ سے استیفے کی بات کی ہے اور دوسرا یہ جو معزز چھے ججز ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونے کا ان کے موقف بسیکلی تو یہ ایک بیانی ہے جس کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کیا گیا ہے ادھر اسلامباد ہائی کورٹ بارسوسیشن نے بھی کل صبح ساڑھے نو بجے ہنگامی اجلاس بلا لیا ہے جس میں اسلامباد ہائی کورٹ کے معزز ججز صاحبان کی طرف سے سپریم گیریشل کانسل کو لکھے کہ خط میں انٹیلیجنس اداروں کی عدلیہ میں مداخلت کا ذکر کیا گیا ہے کابینہ کے تمام ممبران سے گزارش ہے کہ وہ اس اجلاس میں اپنی شرکت یقینی بنائے اور آئندہ کالہ حمل تیار کریں گے ریاست علی آزاد صدر ہیں اور شفقت اباسطار سیکٹری ہیں ان کی جانب سے یہ اجلاس بلایا گیا ہے موجودہ حالات پر جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے بطور جماعت بھی اس کے اوپر حدعمل بھی دیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف بھی کل اس حوالے سے ہنگامی ایک پریس کانفرنس کر کے ان تمام معاملات کے اوپر اپنی بات کرے گی اور ان تمام معاملات کو دیکھے گی اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ سپریم کورٹا پاکستان چونکہ بڑی امید ہے کہ ساری چیزوں کو دیکھا جائے اور ساری چیزوں کو آئین اور قانون کے مطابق حل ہونا چاہیے اگر تو الزامات غلط ہیں تو پھر تو ہر صورت کاروائی ہونی چاہیے اور کسی بھی صورت یہ مسکنڈکٹ کی کاروائی بنتی ہے اگر الزامات درست ہیں اس کے اوپر پھر ہماری عدلیہ نے کیا ایکشن لینا ہے کس طریقے سے معاملات کو چلانا ہے رات کے بارہ بچ چکے ہیں اور ابھی تک خاموشی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اور جو سپریم جوریشل کونسل کی جانب سے کچھ معاملات سامنے نہیں آئے لیکن اب جو معاملہ سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان شاید کل اس معاملے کو دیکھے اسلامباد ہائی کورٹ بار اسوسییشن اور دوسری جانب اسلامباد ہائی کورٹ کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کا بھی ردعمل سامنے آیا ہے وہ بھی کل اجلاس بلا رہے ہیں اب دیکھنا یہ سارا معاملہ کس طرف جاتا ہے کل کا دن پاکستان کی عدلیہ کے لیے بہت اہم ہے اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد